بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَتُهُ لِأَهْلِ التَّقْوَى وَلْيَقِينَ وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَى رَسُولِ حَبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ الْمُصْطَفَى وَالِهِ تَّيِّبِينَ تَّهِرِينَ الشَّرَفَانَ اَمَّا بَعْد فَقَدْ قَالَ رسول العظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَيُّهَا النَّاسِ مَسْكَدْ اَقْبَلَ اَلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ سَارَهِ مِلْكِ بُلَمْدَ عَوَانَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش نصیب لوگو جو اللہ نے توکن حالِ محمد ذکر نصیب کی مَسْكَدْ اَلَيْكُمْ اِمَجْلِسِ اَهْلِ بَعْد ذکرِ حُسَيْن اِمَا 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 اِذَا اَرَادَ اللَّهُ بِالْعَبْدِ خَيْرًا جَدَا خُدَا کہیں انسان نال بھلائی کرنا چاہے آشاءاللہ جَدَا اللَّهَ کہیں انسان نال بھلائی دا ارادہ کرے تقریدہ کیا ہے فرمیده جَعْلَ فِي قَلْبِهِ مَحَبَّةَ الْحُسَيْن اُو دِلِلِجِ حُسَيْنِ تِي مُحَبَّةَ تُسَعُوا خُوش نصیب لوگو جنان اللہ نے بھلائک نہ تے ایک بندہ اچھے امام دے خدمت دے اللہ 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 آتِ سوال کی تیز مولا میں تیرے نانے دی ایک حدیث سوئی ودا جو جڑھا بندہ ایک دفعہ کر بلا حسین لی زباری تے بنیے کیا ان کو ایک حاج دا ثواب مل دے اللہ 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 مولا فرمائے ایک حاج نہیں ہے ان کو ستر حاج دا ثواب مولا فرمائے سات سو حاج دا ثواب بہت بڑا موقع کے شیخ جعفر شوستری وہ آتِ این دی حیرت ود دینا تسرکار ساتھ ایک فرمائے دن سات ہزار حاج دا ثواب اگے مولا میں ہکتے پریشان ہوں مولا فرمائے ایک حاج دا ثواب موقع تا نہیں ہے مولا فرمائے اے اپنے مقام دے اٹھی کھڑے آدھے مولا کام تھوڑا ہے اجر بہت زیادہ لاز چھوڑے نے سرکار ساتھ ایک فرمائے ننبا تو سوڑا مشرق تو گھتے مغرب جتنا فاصلہ ہوئے تلے گھر لیتے حسین لے روزے آئے تو پیدا لما جہاں حسین زواری کرتے واپس آئے سرکار ساتھ ایک فرمائے جڑا قدم رکھے سے حاج دا ثواب جڑا چھے سے عمر دا ثواب آئے اللہ حسین لے روزے آئے اللہ حسین لی زواری دا ثواب آئے اللہ حسین لی زواری دا ثواب جو ہیں صحیح جڑا غریب مومن ہیں مولا اتنے بڑے ثواب تو رہ گیا یہ تو ان کو حاصل ہو سی جدہ کل خرچہ ہوئے جڑا کربلا منجے فرمائنا اصلا کہیں کو مایوس نئے کرے لے جدہ کل پیسے نہ ہو کربلا منج کے زماری کرے حسین آدھے جدہ کل خرچہ کہنی ان کو آکا نگھ برامائے حسین آب تیرے کولا مولا تو کی ویاسیں فرمائے جڑا مومن اے ہوئی علاقے دے غیرت مند شیو اے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی توڑی توجہ بدھا فرمائے جدہ کل خرچ کوئی نہیں پریشان نہ ہوئے جو میں حسین زماری تو رہ گیا فرمائے تو بھی زماری کر سکتے کی میں فرمائے جڑا تیرے علاقے ساڑھی مجلس ہوں دی ہے نا تو ہی مجلس حسین خلو سے تیل نہ لہا جلے واپس منعی میں سمجھیں حسین لی زماری کر کے ہٹیں اللہ بہت بڑا مقام ہے تیازہ داردہ بہت بڑا مقام ہے مجلس حسین داردہ مجلس حسین لی مثال جو زماری نال لیتی نے تو اتنا بڑا عمل آنکھ چھوڑے ہاں رہے بہت نہیں دی کوئی ذمہ داری ہے یا کوئے نہ ایک سوال و مومن کیتا ہاں جیڑا توا کوئی کرنا چاہیدہ وہاں کے مولا میں سوال و دھیندہ گیاں تو ساں عدد و دھیندے گئے میں پوچھے مولا ایک حج دہ سوا پہ تو ساں فرمائے ستار میں بتاکہ مولا ستار تو ساں فرمائے سات سو میں کہہ مولا ست سو تو ساں کے سات ہزار ایک کی دفعہ جاہاں کھناہاں پیدلوان زماری کر کے ہٹا جیڑا قدم رکھے سے حج دہ سوا جیڑا چیسے عمر دہ سوا اے مولا میں سوال بدلے دہ گئے ہاں تو ساں عدد بدلے دے گئے سوال پڑھا ہے نہیں پڑھا میں حیرت دہ اظہار کرے دہ گئے ہاں تو ساں ہوں دے سوا دے درجے و دھیندے گئے ہو انہی بجا کیا ہے اے عدد مختلف کیوں نسائن ہے مولا فرمائے اے منحسر زمار دی معرفت ہے اے زمار دی معرفت ہے منحسر اصا صرف اے نہیں وے کھڑا جو اے حسینو کتنا منے دے اصا دے دے اے حسین دی کتنا منے دے توجہ کرنے پڑھا ہے ہو میں کوئی کوئی مزاج آنڈا نہیں پتا جو تُساں کیا سن دو کیویں سن دو تے میں مجلس او نہیں پڑھنی جو مزاج کیا آنڈا میں تا اے دیکھنے جو میرے چھینے مولا فرمائے او مجلسہ پڑھن والے جتا تو اکو چار مومن ملے مجمعی ملے سفیقاری ملے لوگی سن دے ہوئے تے تو اکو اللہ موقعی دے وے وقت ساڈے شیعان دا وقت زائے نہ کریں اونا کو ساڈا پیغام ضرور پہنچاؤں اے پیغام مولا کی ہو جیانا پیغام بس ایا ہکو جملہ سنو ایک حدیث سنو تے کوڑی زحمت خطا مولا جے سنے سنے زاکر سنائے میری سورتا ہے کوئی بات میں تا یہ ساتھ جاتے کوڑیاں گالی کرانا ہے دو گالی کوڑیاں کروں جا ایک بندہ ہے نائس خوزائے ایچھے میں سائن کو آتے کیتا ہے سلام مولا اندھے کنو پوچھے خوزائے اتجل سون کیا تُو سا اپنے علاقے جو مجلسہ کرنے دے ہو ایسا کہ ہا مولا مجلسہ تکر بینے مجلسہ تُو سا کرنے دے ہو کی ہو جائے آنڈیاں یہ دے مولا تو سا دس ہو مجلس کی ہو جانگ ہو گئے مولا فرمائے حمیر خوزائے ایک مجلسہ ہوں دیئے بانی دی مروی دی ہیک ہوں دیئے پڑھان والے دی مروی دی ہیک ہوں دیئے سوان والے دی مروی دی مولا فرمائے ایک چوتھی مجلسہ ہوں دیئے جوڑی میں جعفر صادق دی مردی انہوں نے سامان چاہ جو ہے کیلئے مجلس آئے مولا فرمائے بانیاں دی مجلس اوہ دی مرضی دی جو بانی دی مجمع کتنا آسی لوگ کتنا آسے پڑھاں آلے بڑے بڑے نام آلے کتنے خوشن فرمائے اگر اندھے ذہنے چے اے ہیں تو وہ سادھے واسطے نہیں کرائیں بسم اللہ انہوں نے پتہ ہے مولا فرمائے ایک مجلس ہوں دی یہ پڑھاں آلے جی مرضی دی مولا اوہ کیڑی ہوں دی فرمائے پڑھاں آلے اے بہتے بھی کیڑی گل کرا جستے خوشن کیڑی گل کرا جستے وہواہ ہو سی کیڑی گل کرا جو اور داوتہ منسن اے مول صرف جو آیا سانگرہ ساداد پڑھا باتی ہو جی مجلس تا پڑھا بنجے نا جو پانچھے داوتہ دل ہے مجھے مولا فرمائے اگر اے سو چیندہ رہی ہے باتو دے دماغ جنہ حسین آنا جعفر صاحب آئے اللہ ہوا کو بارے مولا تے سوڑھا نا لے دی مرضی دی کیڑی ہوں دی سمجھ دے بیٹھے ہو سوڑھا نا لے دی مرضی دی کیڑی ہوں دی مولا فرمائے سوڑھا نا لے دی مرضی دی ہوں دی اوہ غور کریں دے جنہ پڑھا نا لے آئے آئے اے جنت سستی تے سوکھی دیں دے یاوکھی دے آئے سوکھی جنت گیڑی ہے میں آخا میری مجلس سنی میری مجلس اے جنارہ مارتے سیدھا جنہ تے اے سوکھی تے جہاڑ دے روزے رکھویں دے مولوی پہتیاں رہتا ہے جن نمازان دے وضو کرویں دے جن مہنتہ کرویں دے تو باتا کیا اوٹھو باروں سے گرڑ پی آبی تو اور پھر آبی اس نے سنوڑا مڑا ہے میں مسئلے فرمائے اگر سوڑ والا اس لیتے ویڈے جو میری پسندی گل کرے دے تا سن سا پسندی نہیں کرے دا تا نہ سن سا مولا فرمائے میرے مومن کو پیغام دے نہیں ہی تو چند آج نبیہ ہونے اللہ کیوں فرمائے محر رمضان وہی مجلس اہلِ بیت جلی ہے نا یہ او مذہب اہلِ بیت جنہ سنو پانی پیوانی سکھائے پانی پیوانی سکھائے ہیں جو پانی ہی میں نہیں ہی کے سائج پی چھوڑنا ہے پہلے بسم اللہ پڑھا آدھے چال الحمدللہ پڑھ آخر تے آخر حسین تے سلام ہوئے حسین تے قاتلہ تے لانت ہوئے فرمائے جتنا دیرے پانی تدے شکہ میں جرہ سی تصویح ہے خدا کریں اے حمدلی اے حمدلی اون میں توڑے تو پوچھا اے شریف ازاداروں مومنوں جنہیں مذہب نے پانی پیوانی سکھائے کیا ہوں مذہب ساکھوں مجلس سننا نہیں سکھایا سکھایا ہے نا فرمائے نے مجلس جوانی ہوتا ہکو قائدہ کلیا یاد رکھا جلے مجلس جوانی ایمیوان جی میں طالب علمان ہے پڑھانا لائیویں آوے جی میں استاد آوے جلے مجلس ختم ہوگئے گھر بن کے حساب لاؤ آج حسین تی درسگاہ جو بیٹھا رہی آ آج جہالت کمی کتنی آئی ہے علم اضافہ کتنا ہوئے اے جیڑا مہینہ ہیں اے عام مہینہ نہیں ماہ مبارک رمضان آئے فرمائے میری امت اللہ نے ایسی ایسا انعام دیتے ماہ رمضان جو شیعہ کو پتہ ہی کوئی نہیں اے تلے وسط خاص اہمیت رکھیں دے ماہ رمضان میرا پنجمہ سائن فرمائے دے اس حدہ مومن تو ساڑے ولا اپنے دل لچ رکھ کے جلہ روزہ رکھیں دیں افطار کریں دیں تو پانی پینیں سہری تائیں جتنی دفعہ تو پانی پینائے تدہ پنجمہ امام دے پانی نہیں ساڑی ولا دے صد کے آبے تو سر اے ہی ماہ مبارک رمضان اچھا اللہ فرمے دے جڑا حدید و محب آل محمد منان اللہ مومن روزہ رکھیں دے تے ساہ گھن دے تدہ ساہ گھرنا صرف ساہ گھرنا نہیں اللہ تصویل ہی کھدائے بندس کی تے سوال مولا حسن تولے شیعہ ہے میرے امام حسن محتبا تشریف فرمائے سارے 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 توجہ سندھے بیٹھے ہونا ایک علی شرمیہ کوئی نہ کرے شاہ سے پھر منظر سے انہوں نے احتیم محمد میادہ شام جلے مولا امام زمانہ دکھنے رپورٹ پتہ لگے جو آج دی مجلے سے اماناتی پہنچائی گئی ایسا میں جاتی میرے امام حسن مومنی میں بھجد آئے نا تے میرے مولا حسن محتبا کو سلام کی تے مولا کو سلام کرتے آدھے یابن رسول اللہ انا من شیعت اکم آدھے حسن مولا میں توڑا شیعہ ادھا خیال میں جو اکسن میں توڑا شیعہ مولا خوش حسن شاب آش لے مولا انتے پاس لٹھے تھے یابد اللہ اے قندہ خدا تے جو اتنا بدا دعویٰ کی تھے مولا حسن فرمید اللہ اکبر اگر سلام مطیعہ زندگی اومی گنرے دیجی میں اسا آل محمد نے حکم لیتے فقط صدق تا وقت ترا حق بند دے جتو آک آل محمد فرمائے اگر زندگی اپنی مرزی دی گزرے دی مولا فرمائے بتا شیعہ سجوا کے جھوٹے دعوے کر کے اپنے گناہ نہ بتا مولا تیسا کی دیوے سو فرمائے تُسا ساڑے محب تُسا ساڑے محب بھل دے ایسا فہب بانیو ہی نہیں مگر جڑھا مقام ساڑے شیعہ دے تُس دے فائز نہیں ہویا اے شریف ہو این مہینے دا احترام کرنے ماہ رمضان دو طرح دے بند ہیں ایک بندہ ہو جڑا روزہ رکھیں دے جڑا کہیں مجبوری دی بچہ تو روزہ نہیں رکھ سگدہ تفرمائے ماہ رمضان دا احترام کر لوگ دے سامنے سگدہ نہ پی سمجھ جان دی بھئی اے زبان دا روزہ رکھ اکھ دا روزہ رکھ میرے مولا علی کو پوچھا یا علی تُو شیعہ کون ہو دے فرمائے سا دا شیعہ ہو ہے اگر محفل باویت زبان تے کنٹرول کرے دستر خان تے باویت ہٹھ تے کنٹرول کرے شیعہ ہو ہے شریف تے گھر مجھ آکھ تے کنٹرول کرے اگر حلی دا بلا میں فرمائے دو کم تے کرنے بات تو آک سکتی میں شیعہ صدق حلال رزق حلال صدق مقال جے کھامے تا حلال کھا جے بولے تا سچ بولے مہر رمضان جہور عمد نہیں کر سکتے جہلے لوگ پریشان ہونے ہوتے آدھے گھر پریشان ہی مول سب کبلا کوئی تویز لکھ دے آدھے یا نہیں آدھے سویر دی نماز پڑھ سویر دی نماز دے بعد تسویر چاہ دہ تسویر درود پڑھ فرمائے علماء جیڑی نیت پڑھ سویر کم ہو بیس لوگ دعا قبول نہیں ہو دی فرمائے نماز تسویر ماشاءاللہ پڑھ دے مومن دی یقینا کی میں ہو سکتے جو علید غلام ہو بیس نماز نہ پڑھ دا ہو چک چکر کی دن سارے ہی ایک عمل تس تس یقینا مومن نماز پڑھ دے ایک عمل تک ماشوم نے فرمائے علماء بیان کریں جیڑی دعا قبول نہیں تھی فرمائے جیلے نماز پڑھ دے ہو نا تو آخر ترے دفعہ دے اللہ ہوا قبر فرمائے جیلے تیسرے اللہ ہوا قبر تیسرے اللہ ہوا قبر دے بعد بغیر کچھ بولے ہیک دفعہ کھنے لا الہ الا اللہ فرمائے جیلی دعا کو مگ سے اٹو آل محمد درود بھی جیسے وہ دعا رد نہ تھی سی قرآن مجید دی ایک آیت ہی ماہ رمضان جی پڑھو ختم قرآن دا سوا دے سورہ رحمان دی سب تو چھوٹی آیت نو اللہ مدحام مطان مدحام مطان فرمائے تصویح مدحام مطان مدحام مطان یہ تصویح پڑھتا رہے سو دوڑائی پورا تھی پہلا سو ختم قرآن یا کو جھ نہیں کر سکتا کہیں مومن کو افتاری چکڑ فرمائے افتاری وست ضروری نہیں جو دے گا پکا نمک نال تو کہیں علی شیعہ کو افتاری کرا خدا دے میں دے جنت واجب کر دے افتاری سوا یاد رکھو یاد رکھو رکھو مخلص نہیں جو ممبر تے آتے بہتے چھوٹی آنے وے یہ ذکر دے صدقے کو بتی تیتی ملک ہیں جو مئی پڑڑا میں نا اتھا باہر جو پڑی لکھے دنیا ہیں اتھا بارے کیا سوچ ہیں اتھا کیا آہ دے اتھا کی ہو نوجوان میں کو مل آرین یونیورسٹی دے اگل کیوں پیا سنے دا اس وستے جو میرا اٹھا مولا فرمی دے شیعہ مل مجن ہیں شیعہ بھی محفل ہوئے خطیب دی ذمہ داری جو دنیا کیا پیا ہونا ہے کالیج یونیورسٹی دے جوان انت میرے کول آو بیٹھے ہمتے آدم کی بلا آس ہیں چار برسل یونیورسٹی دے آس چار شیعہ مومن سٹوڈنٹ ہیں چار سو نوجو مذہ والا جدا میش تے بہنے کھانے تے بہنے جتا بہنے ہیں آگ کے ساڑھ مذہ کو دیں ساڑھ مذہ بہنے ساڑھ جشن نہیں منایا بہتونا ویڈیو لکھائی جو امام برگر لوگ نچتے پہ جشن پہ بنے دیں تو سا ہوا کہ تو جو شیعہ آلے میں آنس 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 کیا جواب شرفہ اینا چیزہ نو ذہنے جرک میرے مولا موسیق قاظم فرمائے ہسارے شیعو ہر شاہ بھول بنائے سارے سلوات فڑھ اُلاندہ پا ہسارے منار والے ہر اُٹھ دے مہنے سم دے جاگ دے رکھیں کیڑھا مولا فرمائے انتعرفہ ما یخرج من دین ساڑے شیعان اے تا پتا ہوئے جو کیڑی شیع سانوں ساڑے دین کو خارج کر چھوڑے سی مولا کیڑی شیع فرمائے تیرے سامنے مجلسہ پڑھا لے آوین دین دے خلاف بولے ہر کوئی نہیں بولے دا کوئی ہنگ دا ہو دے میں کہنی مخالفت نہ پیار کرنا میں چار گلہ تربیت کرنا چاہنا اے جو ماہ رمضا ہونے تو ہر شیع جو سندہ بیٹھائیں تجڑہ پڑھتا کھڑے تجڑہ آہدہ کھڑے جو قرآن دے خلاف بولے چودہ دے فرمان دے خلاف بولے تے سرح لے نہ رہ فرمائے تیلی ذمہ دار یہ تو علی ابن ابھی طالب دا شیع آئی مومن جاہل نہیں ہوندہ مومن فرمائے جاہل ہی نہیں ہوندہ مومن بے وقوف ہی نہیں ہوندہ معصوم فرمائے سارے من لے مومن سیانے ہوندے جلے کئی شاہ سوندے رہنا دیکھ کرنا تاہی آواز آنی فکر دے ترازو تے وزن کریں دے جڑی آواز میں سنی اے امانت دیانت شرافت صداقت سکھیں دی تا وقت رحمانی آواز جاہل محمد دروازے تو ہٹے دی تے رحمانی نہیں شیطانی آواز ہے اس وقت یاد رکھو اے مطلوگا کہ جشن خوشی دی مار بھاویں خوشی دی مار جشن اوم مناج میں آل محمد حکم پھنی تے اے ڈھول ڈھمک کے تبلے سرنگ آئینہ کوئی مام بارگاہ مسجد نہیں گھن نوی نا جی ڈھول دے تھا پھن تے نچ کے جشن منا وے دے آکھے میں عباس تے جشن بنے دا ہوں تے عباس تے روح ناراض سی راضی نہ سی تو گل پس ہم نہیں آئی شور فات تو بڑی عزت تے مومن دا بڑا مقام آل محمد فرمیدن ساڑے منعال محبدہ اتنا مقام ساکو اتنا پیارے ساڑا شیعہ اٹھوہ امام 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 ازا یمروز مریز نا لے مراز جدہ ساڑک شیعہ بیمار ہوئے اسا حال محمد نو ایم لگ دے جو اسا بیمار ہوئے فرمائے ساڑے مومن نو باکھیاں ساڑے تو غافل نہیں تو ہر چودہ دی نگاہ چھیں ہر روز شام تیرا امام نام برہ مال آدھ سامنے میں دے میرا سردار آقا تیرا امام نام نہ دے اگر نیک عمل ہوئے برہ خوش دے جو برے عمل ہوئے زہر آدھ پتر رو دے آہ مجلوم کربلا کو بٹھا رونے ایک مومن اے کربلا دی زیارت کر کے میرے چھیں مولا دی خدمت مفضل آئے کربلا دی زماری تو واپس ہے الہ خیال آغانی کے مولا کو لسا جو مولا میں کربلا گیا ہاں مولا دعا دے مجلوم پاس ریٹھے ملے سائیں لیکھتے پوچھتے مفضل کربلا گیا ہاں آئے آئے ہاں مولا کربلا گیا ہاں رنہ اچھے مولا روک آئے لانتزورون خیر منانتزورون مفضل ہی تو جنگہ جو نگیہ ہوئے آئے اللہ مولا کہنا ہی تو بہتر جو نگیہ ہوئے آئے مفضل دیکھتا رہسا کی تھا رہیش کی ہو جائیں ہو سی کھانا کی ہو جائیں ہو سی مولا فرمائے تیرے زین زینہ جو جنہ زیارت میں پیو اے ہو مظلوم جنہ لاش تے انہیں سکی بھین کو کر رو بڑے اللہ دریاں دیکھ غم مجن روا بی تو مومن بڑا پیار آل محمد کو فقط اپنی عزت عظمت کو سمجھ شریفہ تیرے چار پیسے کسی شہد خرچ ہو میں تو ادھے میرا نقصان نہ ہو دین مکم قیمتی علی دیاں 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 چادرہ خرچ اللہ بڑی محنت تھے مہ اوکیاں تھے علی دیاں دیاں حسین جی خیانی رول ندلا دی نائی جی رول دی آج پتا رہی لگنا شبیر دی ہم جروماندہ پتا اومل لگسی جی مرسو تے کبر جو روایات جمیل دے جی مومن مرد دے کبر جمیل دے کون جروماندی آواز آن پشد کون اتنہائی جی آلام جمیل دے رومان آن جواب آمد ایت مظلوم امام حسین تو پی رادنیاں اچھ بہکی میری اترون دا رہی میں حسین تے کو اترون دا جی تھا اپنا رو بنا دا کوئی آمد 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 حیران آمد روایت پڑی تیری ہی لڑ دی حاج تے کوئی را فروسا آمد 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 حسین کو مقاہ کھڑے آمد اللہ اکبر حسین کھٹیا کیا ہی دیکھتے دیتا ہے کیا سمجھے جو حسین مٹ گئے کیا سمجھے جو حسین مٹ ویسی میں دیتا ہے دیکھتے شبیر آمد ہنجوں جمع ہون نظہرات رومارش شبیر دے زخمہ دا مرحم اللہ مجلس سنت میرے مولا سجاب دی بس تری زحمت مقام توجہ ودا شریفہ ایک مومن محمد ابن شہاب زہری شام دی قید نبھا کے واللہ نمیر مولا سجاب ابن شہاب آت قدم چمن مولا شام گئے ہمیں پڑ چھوڑی تیسو چھوڑی یاکہ مولا شام گیا گیا شام شام گیا اللہ اکبر بیٹھانا تی چہرے پاسے دیکھتے مولا میرے پتر شادی اوسو میں دعوت میں من آیا شادی سجاد خون ود گیا ابن شہاب جنہ اکبر کو آیا میں خوشی اندھے پروگرام بھولا اے مایوس تھی مر لگے نا مولا سجاد فرمائے نا ابن شہاب مایوس نہ تھی ون پتر دی شادی انتظام کر صرف ایک شار مولا حکم کرو مولا فرمائے اپنے پتر دی شادی مجلس راکھ او ایلہ کے مومن توجہ سندا بیٹھیں میں فاندہ قائل نہیں میں صرف اللہ سندا من کوشش کی دی کرو جنہ تو نہیں کوئی شادی ہوگئے کوشش کر خوشی دی تھوڑے ٹائم کر تیاری اکبر دی شہادت پڑھوائی کر اے علماء دی طریقہ ایران ایران شادی ہوگئے سہرہ خندی دی ٹائم ہوگئے کہنو آدھن اکبر دا مسئل پڑھوائی کر بلا دو موکر کے آدھن ازہرہ دا مظلوم بچڑا اپنے پتر دی شادی علی تیر اکبر کو نہیں بھول رہے مولا فرمائے تو مجلس دا اہت مام کر پرد دا انتظام کر میری فپی کو اطلاع لے تو حسین دی مجلس رک میں یوسی زین ابن شہاد دھرگے یہ انتظام کی تے ایک مسئلہ دی چھائیے جو میرا مولا آسی آتے محسن جلے سارے مومن آگے پتر نو آدے مجلس شروع تھی من کافی دیر پہلے داؤ سجاد دروازے چاہے آئے آتے قدمات ہاتھ لائے مولا میں مسئلہ دی چاہی آئی رو کے نبیل شہ میرے مظلوم باب دی مجلس ہو سجاد مسئلہ دی مولا مسئلہ پڑسی کون مولا سجاد درمائی آپ پڑسا آئیں کربلا دی واقع دی بعد پہلی مجلس تھی پڑھان آپ سجاد مولا آئیں آئیں رو کے آدھے ابن شہ آئیں آئیں مولا کوجت سنو رو نائیں سجاد رو کے آدھے ابن شہ آئیں جنا دربار چاہ شریفا او کئی زا گرد بند نہیں کئی شاعر دشیر نہیں اے او جملے جڑا مسئلہ مولا سجاد آپ پیس آئیں 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 نعمان تو جو پچھ لیں جو خون کیوں رو ہے سجاد جنا دربار چاہ آئیں آسا پرا قیدی سجادہ دائے کجھ کائی دیاں دے کد بڑے ہائے نہ کو جو چھوٹے بچے ہیں جڑا کوئی بڑا کہنی سارے چاوے آ چھوٹے بچے رو دے ہائے تیاد یا سجاد سجا گلہ کٹی میں اج روکو ملالہ اج روکو ملالہ تو آدھے ڈر تو کئی رویتہ لوگ نہیں پڑھتے یوں تو سا مومن آدھے ہو سخت نہ سنو میں چھپا نہ سکلا سجاد رنہ یا دے ہو کڑا در دے جڑا میں کو خون روئے اے مومن پچھ دن مولا نسا کیڑا دکھے جڑا رات روئے نئی سجادہ دے سادی رسی پکڑا نالا زجر بن قیس میں آدھے جے مرنا منیتا جملہ سوڑ سجادہ دے اللہ جو قادر ہویا اے زجر بن قیس میں نے نہدیاں وال وال میں لیاں پھوپیاں دو نہدہا یزید پچھ دا تارف کرا سجادہ دے اشارے کرنا آدھا ہاں زینابوں وہاں زہر رکیاں آج روکو ملاللہ آج روکو ملاللہ براوائے جڑے لفظہ خے سجاد سر جائے آدھے شامیاں انہ دا قرآن پڑھائیں اے آدھے میں پڑھائیں سجادہ دے انما یرید اللہ دی آیت پڑھائیں اے آدھے میں پڑھائیں سجادہ دے انما اے آدھے میں پڑھائیں شامی موت پٹا لگائیں آدھے قیدی میں تا سڑیا کوئی پاغی آئیں جڑے آئے تا تو پڑھائیں اے تعال محمد دی شاں سجادہ دے انما محمد اجڑ گئے آئے جائے دو اشارہ کی تائی اے حسین دی دھی روایات آ دیئے شامی پچھا دھوڑائیں کسائی تھی دکان تے آئیں آدھے میں نتلا مجھا ہاتھ کلام کا وہاں کھا کیوں کلام کروے میں آدھے میں کوپتہ کھلا ہی ہاتھ نہ میں حسین دی دھی حج روکو ملاللہ حج روکو ملاللہ بس آخری روایت آخری روایت اچانک یزید دیتھائیں ایک چار سال دی بچییں جناہ کات چہرے پہ آئے ایک گلے پہ آئے پچھدائے بچی گلے پہ ہاتھ کیوں رکھائیں معصومہ دی رسی تاں گئیں اے حکومن دی رسی کھولو میں بچی نال گل کر لیں ہوڑ پچھدائے اوہ غیرت مد مومن حسین دی دھی بچی ناہ تو پچھدائے بچی چہرے تے ہاتھ کیوں رکھائیں معصومہ دی ظالمہ تڑے دربار جے شرابی بیٹھیں مینی اپو پیاندے وال مدین اُن آدھا پردہ بڑھ گئے مائے ہاتھا نال پردہ بڑھائے حجروں کو ملاللہ حجروں کو ملاللہ حجروں کو ملاللہ چری کو ہڑ پچھدائے کون آدھا ہے تو ہوا سکینہ جہنے بھارے حسین آدھا جہنے بھارے حسین آدھا جہنے بھارے جن نہ ہوئے میں کون چین نہیں آدھا معصومہ کے میں ہوا سکینہ آدھے اگر تو ہوا سکینہ میں تڑی محبتہ امتحان گھرنا ہے تو دور کھڑی ہے تڑے بابے نا سار تشتے چلا تھا ہے تو اُتھاؤں بلا حسین تیرے گولاوے او شریفہ او سکینہ جڑی تسی آئی تے نائی بولی تماچے کھا دے آئی تے نائی بولی اچانک چھوٹی جھائی جھوڑی بڑھائی آدھے بابا دشمن دا دروارے کئے دیر دھی نا امتحانائی بابا مری گود چاہ اے لفظ نائن مکے جو حسین دے سر پرواز کی تھی اوہ دھی دی گود چاہے کئے میلے ڈاڑی چمدی آئی کئے میلے مو چمدی آئی رامیہ دے میں ہوں میلے حیران ہویا جے لے میں حسین دے سر دولی پھائے حسین کئے میلے دھی دے زخمی کان چمدہا کئے میلے مو چمدہا سکینا تج رخ سار زخمی کیوں شیفہ ڈاڑی پھائے سبم مو رفاک